محمد رئیس احمد اور میٹوورڈ نیوز پیش کر رہا ہے ماہ ربیو نور ماہ ربیو رول کے موقع پر خصوصی پروگرام ذکر سلی علی جس میں ناتے بھی پیش کی جا رہی ہیں نات پر گفتگو بھی ہو رہی ہے مختلف ہم نے اصلاحی موضوعات بھی رکھے ہیں اور وہ موضوعات رکھے ہیں جو نات سے منسلک موضوعات ہیں آج ہم بات کریں گے کہ نات خانی اور اس کے تقاضے بنیادی طور پر آج ہمارے میڈیا نے اور اس میں جو موجود اپریسیشن ہے اس نے ہر طالب علم طالبہ کو اور دیگر لوگوں کو جو تھوڑی بہت آواز رکھتے ہیں یا خوش آواز ہیں ان کو اس طرف مائل کیا ہے کہ وہ ناتے پڑے بہت اچھی بات ہے ہم دیہ کلام پیش کریں منعقی پیش کریں بہت اچھی بات ہے لیکن اس کے تقاضے پیش نظر نہیں رکھے گئے جس کے سبب بہت سی بے اعتدالیاں نظر آ رہی ہیں بہت سا بگاڑ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جو آگے جا کر شاید ہمارے لیے بہت زیادہ تکلیف دے ہو جو موجودہ صورتحال ہے اس میں بھی اس کے کئی کئی مظاہر نظر آتے ہیں جب نات خانی کے تقاضے جو ہیں وہ پیش نظر نہیں رکھے جائیں گے جب اس کی طہارت اور اس کی پاکیزگی ہمارے ذہن میں نہیں ہوگی تب تک ہم اس چیز کو اختیار کر کے صحیح طور پر اس کے فیوز و برکات حاصل نہیں کر سکتے نات خانی کرنا ایک انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی سعادت ہے کسی بھی اہل ایمان کے لیے کہ وہ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنا حدائے عقیدت پیش کرے بہت اچھی بات ہے بہت اچھا عمل ہے بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ نات کہنا سنت خداوندی ہے تو جب قرآن میں نات ہے صحابہ کرام بدوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے نات کہی آپ کو اللہ تعالی یہ اعزاز عطا فرما رہا ہے آپ کو منتخف فرما رہا ہے کہ آپ اس کے حبیب کی سناو توصیف کریں تو کیا یوں ہی کر دیں گے بغیر کسی چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے بغیر کسی تقاضے کو پیش نظر رکھتے ہوئے بغیر ہم چھوٹا سب بھی کوئی کام کرنے جاتے ہیں دنیا کا دنیا بھی کوئی بھی کام ہو ہم اس کی فارملٹیز دیکھتے ہیں جناب یہ کس طرح ہوگا کیسے ہوگا کیا پاسوبلٹیز ہیں اس کی کیا کرائٹیریہ ہر چیز معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا نات ایک ایسی ہی چیز ہے جس کے ہاتھ میں کاغذ آیا اس نے نات کوئی گانا سنا گانے کے اوپر نات بنائی نات بنا کر اپنے نات پر اس کو چھسمان کر دیا اور جناب اس کو محفل میں سنا دیا لوگوں نے واوا کر دی اگلے دن وہ بہت مشہور نات خواہ بن گیا کیا یہ کرائٹیریہ ہے یا یہ کہ اس کے تقاضے ہیں بہت اہم تقاضے ہیں وہ کیا کیا ہے اس کے حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے اور اس کے مطابق پھر ہم جب عمل کریں گے اور ایک نات پڑھیں گے ایک نات خواہ کی حیثیت سے تو یقینا ہم ایک اچھے نات خواہ اور ایک ایسے نات خواہ کے طور پر سامنے آئیں گے جن کی آوازیں سماعتوں سے ہوتی ہوئی لوگوں کے قلوب میں محفوظ ہو جائے کرتی ہیں اس حوالے سے بات کرنے کے لئے موجود ہیں ممتاز معروف علیم دین میٹرو ون نیوز کا اور آپ کا تعلق ماشاءاللہ بہت گہرا ہے اور اتدا سے ماشاءاللہ میرے ساتھ بزمعقیدت میں تشریف فرما رہے رمضان مبارک کی نشیات بھی کی ماشاءاللہ اور بھی متعدد پرگرامز آپ میں پیش کیے جنہیں پسند کیا گیا علامہ مفتی اسحاق مدنی صاحب تشریف فرمایا السلام علیکم ورحمت اللہ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ایک ایسے سینئر سناخان پاکستان کے جو ایک اپنا انداز رکھتے ہیں جو انتخاب کے معاملے میں کلام کے انتخاب کے معاملے میں بہت حساس بھی ہیں اور بہت بیدار بھی ہیں ماشاءاللہ میں نے جتنے کلام سنے ان سے بڑے میاری کلام سنے پھر یہ کہ اس کے لئے جس طرز کا انتخاب انہوں نے کیا وہ طرز بھی ایسی ایک باعدد طرز نظر آئی ایک ایسی طرز سنائی دی جس کو سن کر محسوس ہوا کہ واقعیتاً یہ نات کی طرز ہے اور اسے نات کے طور پر پیش کیا جانا چاہیے مسرور کیفی نات اکیڈمی کے منتظم عالی ہیں سینئر پاکستان کے سناخان ہیں بے شمار اس وقت جو نوجوان سناخان آت پڑھ رہے ہیں ان کی اصلاح فرماتے ہیں اور یہ ان کی عادت میں شامل ہے کہ اگر کسی میں کوئی کمی دیکھتے ہیں تو اس کو بتاتے ہیں نوجوانوں کو اصلاح کرتے ہیں نوجوانوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں اس طرح آنے کے لیے عملی طور پر نوجوانوں کو تیار کرتے ہیں کہ شبہ نات میں ایک خدمت گزار کی حیثیت سے شامل ہو میری مراد محمد عبرار حسین صاحب سے تشریف فرمائے السلام علیکم وآلہ وسلم آپ کے ساتھ تشریف فرمائے ہیں ایک انتہائی سینئر سناخان اور ملک کے نہیں بلکہ عالمی شورتی آفتہ سناخان یہ خود بھی اپنی ذات میں ایک اکیڈمی ہیں ایک انجمن ہیں ان کے بھی کئی شاگرد ہیں کئی تلامزہ ہیں ماشاءاللہ جو ان سے اصلاح لیتے رہے ہیں لے رہے ہیں یہ خود بھی ایفر اوغ نات کے حوالے سے ایک بہت معروف نام ہے بہیسیت ناتخوان تو ان کو لوگ جانتے ہی ہیں لیکن ایک ناتخوانی کے حوالے سے ایک استاد کی حیثیت سے بھی لوگ انہیں جانتے ہیں چونکہ سینئر سناخان تشریف فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ آپ ہی کی خوبصورت آواز میں کلام شامل کریں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ آج کی رفتو کا آقا ذکرِ صلی اللہ علیہ کیجئے آبا 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 ذکرِ صلی اللہ علیہ کیجئے دردِ دل کی دعویٰ کیجئے ذکرِ صلی اللہ علیہ کیجئے ذکرِ صلی اللہ علیہ کیجئے ذکرِ دل کی دعویٰ کیجئے آپ کے ذکر سے دوستو خود کو کیف آشنا کیجئے آپ کے ذکر سے دوستو خود کو کیف آشنا کیجئے ذکرِ صلی اللہ علیہ کیجئے ہم گناہگار جیسے بھی ہیں نام لیواتو ہے آپ کے ہم گناہگار جیسے بھی ہیں نام لیواتو ہے آپ کے اپنے دامن میں لے کر ہمیں درگزر ہر سطا کیجئے اپنے دامن میں لے کر ہمیں درگزر ہر سطا کیجئے ذکرِ صلی اللہ علیہ کیجئے اتباعِ نبی کیجئے حق کے محبوب بن جائیے اتباعِ نبی کیجئے حق کے محبوب بن جائیے ان پہ بھیجے درود و سلام ان پہ بھیجے درود و سلام رب کی حاصل رضا کیجئے ان پہ بھیجے درود و سلام رب کی حاصل رضا کیجئے ذکرِ صلی اللہ علیہ کیجئے منزلِ راہ آغتِ پر میں خدا مل ہی جائے گی کی فیصل حسن منزلِ راہِ قربِ خدا مل ہی جائے گی کی فیصل حسن شاہِ کونین کے عشق میں شاہِ کونین کے عشق میں پہلے خود کو فنا کیجئے شاہِ کونین کے عشق میں تنلِ خود کو فنا کیجئے ذکرِ صلی اللہ علیہ کیجئے تردِ دل کی دوا کیجئے آپ کے ذکر سے دوستوں خود کو فنا کیجئے ذکرِ صلی اللہ علیہ کیجئے خوبصورت کلام بھی پیش کیا جس کو سن کر میرے ذہن میں یہ خیال آئے کہ اس پرگرم کا نام جو ہے ذکرِ صلی اللہ ہونا چاہیے ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ نے پڑھا بہت اچھا لکھا ناتخوانی اور اس کے تقاضے کے حوالے سے ناظرین ہم یہ جاننا چاہیں گے اللہم صاحب کیونکہ موجود ہیں جب ایسے کوئی معاملات ہوتے ہیں تو ہم مولماء حضرات سے اصلاح لیتے ہیں یہ فرمائی کا حضرت کہ ناتخوانی کے حوالے سے کن چیزوں کو پیش نظر رکھا جانا چاہیے ابتدان اگر کوئی مبتدی ہے تو اسے کیا کیا چیزیں پیش نظر رکھنی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لغدتا من لسانی افقہوں قولی وجعلی وزیرا منہلی بہت شکریہ رئیس بھائی مہار ربی الاول کی ان مبارک سعاتوں میں جہاں دیگر چینلز پر پرگرام ہو رہے ہیں محافظ ملاد ہو رہی ہیں اور مختلف مساجد میں مختلف تنظیمات جب حضو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد اور حضو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے حوال سے مختلف پرگرام کر رہے ہیں آپ نے جس طرح اس پرگرام کو سجایا اللہ تعالیٰ آپ کو جدائے خیر اطافر اور آپ کی تمام ٹیم کو ان کی تمام کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے نات جب کلام عرب میں ہم اس پر بات کرتے ہیں تو بمعنہ وصف یا خوبی کے ذکر کیا جاتا ہے لہذا جب بھی نات کہی جاتی ہے نات پڑھی جاتی ہے نات سنی جاتی ہے تو یقینی طور پر اس کے کچھ نہ کچھ تقاضی بھی یقیناً ہونے چاہیے کہ یہ وہ ذکر ہے کہ جو عام ذکر کی طرح نہیں ہے نہ یہ کسی عام شخص کا ذکر ہے اور نہ ہی کوئی عام شخص اس کو کر سکتا ہے اور اگر میں اس کو یوں کہہ دوں کہ اے رضا خود صاحبِ قرآنِ مددہِ حضور تجھ سے کم ممکن ہے پھر مدھت رسول اللہ کی تو بات یہی ہے کہ یہ کسی عام شخص کا نہ ہی ذکر ہے اور نہ ہی عام انداز سے اس کا ذکر کیا جائے گا خاص ذکر ہے تو خاص انداز میں اور خاص طریقے سے کیا جائے گا اسی لئے آپ دیکھئے کہ جب ہم قرآن پاک کی طرف توجہ کرتے ہیں تو خاص طور پر جو آیت مبارکت پہلی مرتبہ یا ایوہ اللہ دین آمنوا قرآن پاک میں جو آئی اس میں لفظ راعینا کا ذکر ہے اب راعینا کا ایک معنی سیدھا سیدھا تھا کہ میں لیائیت کیجئے لیکن کلام عرب کے اندر یہود کی لغت میں اس کو راعی بمانہ بکنیاں چرانے والے بھی کہا جاتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ کے استعمال سے منع فرما دیا و سعید بن معدد اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہودی ہیں کہ اس لغت سے واقف تھے تو انہیں حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا تو اللہ نے قرآن پر کیا آیت کو نادل فرمایا یہی سے وہ علماء کے جو خاص طور پر عدب اور آداب اور نادخانی کے تقادوں پر بات کرتے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں لکھنے والے کو چاہیے چاہے وہ نظم میں ہو چاہے وہ نصر میں ہو کوئی بھی ایسا لفظ استعمال نہ کرے کہ جو آقا علیہ وآلہ وسلم کی شان کے مطابق نہ ہو اور اسی لیے آپ دیکھئے کہ جب بھی لکھا جاتا ہے کہ جو نادخانہ ہیں اسے چاہیے کہ جب وہ کوئی کلام پڑھ رہا ہو یعنی ایک تو یہ نا کہ ناد لکھنے کے تقادے ہیں ایک ہے ناد پڑھنے کے تقادے ہیں پھر آگے انشاءاللہ ہم ترس پر بات کریں گے پھر جو نادخانی کا انوائرمنٹ ایک ماحول ہے اس پر بھی یقین بات کی جائے گی تو ابتدار ہم اس بات کو ضرور سکر کر دیں کہ جب بھی کسی کلام کا انتخاب کیا جائے تو یقینی طور پر اس میں ان علامہ کا یا ان شعراء کا لکھا ہوا کلام ضرور اس کے انتخاب کرنے چاہیے کہ جنہوں نے اس نادخانی کے تقاضوں کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے القابات اور ایسے مطالب ایسے مفاہم کا انتخاب کیا ہے جن میں عدو احترام بہت زیادہ ہمیں نصر آتا ہے نادخانی بہت زیادہ تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے اور یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے تو بڑھتا چلا جائے گا لیکن یہ نئے آنے والوں کو چاہیے کہ وہ صرف کسی کیسٹ میں سنا ہوا یا سوشل میریا کے پر کسی نے ناد پڑھ دی اور یہ ویڈیو آ گئی تو اس کو سن کر بلکہ باقاعدہ جب لکھا ہوا ہے باقاعدہ تو اس لکھی بھی کتاب میں سے دیکھ لیا جائے کہ واقعی وہ الفاظ وہاں پر موجود ہیں یا نہیں ہیں اب تاجدار انبیاء کو اگر کوئی تاجدار کبریہ پڑھ دے تو آپ دیکھئے کہ معنی کہاں سے کہاں بدل جائے گا تو یہی چیز ضروری ہے ایک جگہ میں موجود تھا تو ایک نقیب نے شیر پڑھا تو ہماری یادت ہے کہ ہم اصلاح دار موقع پر کر دینی چاہیے تو انہوں نے یوں پڑھا کہ جبریلیمی کرتے ہیں یوں تعریف مدینہ جیسے کبھی آنکھوں سے مدینہ نہیں دیکھا میں نے کہا یہ تو پورا مفہومی بگڑھ دیا آپ نے ذکر مدینہ کہ جیسے کبھی آنکھوں سے مدینہ نہیں دیکھا تو مطلب یہ تو مفہومی بگڑ گیا تو اب یہ باتیں سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ نے ایک مثلہ کہیں سے پکڑا دوسرہ کہیں سے پکڑا تو پھر وہ مطلب کچھ کا کچھ ہو گیا تو یہ پہلا تقاضی ناتخانی کے آداب کے یہی ہے کہ جو اشعار پڑھ رہے ہیں وہ چاہے نقیب محفل ہیں چاہے وہ ناتخان حضرات ہیں انہیں چاہیے کہ سب سے پہلے جو کلام کا انتحاب ہے اس پر توجہ کریں کہ اس میں جو یعنی ایک تو ہے نا کہ وزن اور جو انداز اس کا ہے وہ بہر ہے وہ سب چیزوں وہ ایک الک چیزیں ہیں مطلب ان کے بغیر بھی کام نہیں جل سکتا لیکن اگر ادب و آداب نہیں ہے تو اس کے بغیر تو کام چلی نہیں سکتا تو پھر سمجھئے کہ آپ نے نات نہیں کہی بلکہ سیواب نے ٹائم پاس کیا بلکہ صحیح فرمایا آپ نے اور ان چیزوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے ابتدائی جو باتیں ہیں وہ مفتی صاحب نے فرمائی اور یہ بہت اہم باتیں ہیں عبرار بھائی موجود ہیں اور عبرار صاحب ماشاءاللہ خود ایک ناتخانی کے حوالے سے ایک سینئر شخصیت ہے اور ایک تنظیم کے تحت باقاعدہ طور پر ماشاءاللہ تربیت بھی کرتے ہیں اصلاح بھی کرتے ہیں عبرار بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں آپ نے اور ہم نے کافی وقت ساتھ گزارا ہے ناتخانی کے شعبے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج جو نوجوان آ رہے ہیں وہ جذبہ حب رسول لے کر آ رہے ہیں ناتخانی میں یا جذبہ حب مال کے تحت وہ اس طرح پا رہے ہیں یا شہرت کی طلب میں اس طرح پا رہے ہیں کیا ان کا مطمئن نظر کیا ہے پیش نظر کیا چیز نظر آتی ہے آپ نحمدہو ونسلی ونسلیم وعلا رسول کریم رئیس بھائی سب سے پہلے میں جو نہ صرف ناتخانوں کے لیے بلکہ ناتخانی کے شعبے کے لیے ایک انتہائی رہنمائی کا باعث بنے گی کیونکہ اسی چیز کا فقدان ہے کیونکہ جب تک ہم ان چیزوں کو سنخانوں کے درمیان اور اشاق کے درمیان ہم نہیں نشر کریں گے تو ان کی تربیت کیسے ہو پائے گی اور جس طور پر اس انداز میں اپنے طور پر کوشش کرتے ہیں وہاں پر یقیناً غلطیاں بھی ہو رہی ہیں اور ناتخان بھی جس طور پر آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ یہ جیسا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ دور نات کا دور اگر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا اور جس طور پر فروغ ملا ہے نات کو اور ناتخانی کو تو یقیناً اشاق کا دل چاہتا ہے کہ وہ ضرور عقا کے توصیف و سنہ کرے اب سنخان کی جو ابتدائی ذمہ داریاں ہیں جس طرح سے علمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ ناتخانی کے لیے اگر ناتخانی چاہتا ہے حضور کی سنہ و توصیف بیان کرنا چاہتا ہے سب سے پہلے ایسا کلام کے اتخاب کرے جو حضور کی اصاف حمیدہ کا جس میں ذکر ہو اور حضور کی واقعیتاً نات ہو اب معاملہ یہ ہے کہ جس طور پر یقیناً فروغ ملا ہے اور جوگ درجوگ اشاق اشاقان نات ناتخان اس شعبے میں داخل ہو رہے ہیں تو صرف اسی چیز کا فقدان ہے کہ تربیت کی کمی ہے تو اب ان کے مائنڈ سیٹ کو جب ہم جیسے آپ نے فرمایا کہ جب ہم نے ناتخانی کا آغاز کیا تو ہمارے پیش نظر یہ سب کچھ بھی نہیں اور نہ ہمارے زمانے میں اتنی فیسلٹیز تھی تو ہم نہ یہ سے کہتے ہیں جس طرح سے آپ گیک لیں کہ ساؤنڈ سسٹم ہے تو ہم ہماری ابتدائی محلے محنت ہوا کرتی تھی ہم اپنے سینر سنہ خانوں کو سنا کرتے تھے ان سے ہم اور ابتدائی کتابوں سے اقتصاب ہم کرتے تھے تو نہ ہمارے کلامیں غلطی ہوا کرتی تھی اور الحمدللہ ہمیں وہی ترنم ملا کرتا تھا جو ناتخانی کی مزداخ ہوا کرتی تھی تو اب اس زمانے میں جہاں فروغ ملا ہے ناتخان کو تو اب یہ ناتخان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس شعبے کی پازداری کے سنداز میں کرتے ہیں تو بے شک دیکھیں آپ کی آپ کی یقین پذیرائی جو ہے ناتخان کا حصہ ہے پذیرائی ملنے چاہیے لیکن وہ پیشے نظر نہ رہے آپ کو عزت یعنی حضور کی سناخہ نات پیش کرتا ہے تو سناخہ توصیب بیان کرتا ہے حضور کی لیکن درحقیقت وہ اپنے اپنی اللہ اس ذکر کے باعث اس کے درجات کو بلند کرتا ہے اس کے نام کو بلند کرتا ہے جب اللہ آپ کو خود اتنی عزت اس کے حبیب کی جانب سے میسر آتی ہیں تو آپ کو پھر ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے یہ تو یعنی اس کی جو منفعت ہے وہ خود بخود آپ کے حسم آئے گی یقین ہے اور میں نے تو دیکھا کہ جنہوں نے اخلاص سے نات خانی کی اللہ پاک نے ان کو برکتوں سے نوازا ہے اسی دنیا میں میں نے دیکھا کہ برکتوں سے نوازا ہے بلکل صحیح فرمایا آپ نے بنیادی بات یہی ہے اخلاص ہو تو برکت بھی عطا ہوگی اخلاص نہیں ہوگا پیشی نظر صرف مالی منفعت ہوگی تو یقیناً مالی منفعت تو مل ہی جائے گی ہو ہی جائے گی لیکن ان برکتوں سے آپ محروم رہیں گے کہ جو اس میں موجود تھی جو مالی منفعت سے بہت زیادہ تھی ناظرین ایک وقفہ ہے وقفے کے بعد لوٹیں گے مجھو امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے الحمدللہ آج ذکر صلی اللہ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور موضوع جو زیلی موضوع ہے ہمارا وہ ناتخوانی اور اس کے تقاضے ہیں اس حوالے سے ہمارا ساتھ موجود ہیں محمد فیصل حسن نقشبندی سرکار کی بارگاہ میں اپنی عقیدت نظر کریں گے اور پھر ہم اپنے موضوع سے متعلق انشاءاللہ سوالات شامل کریں انسان آدمی کو بناتی ہے ان کی نار انسان آدمی کو بناتی ہے ان کی نار انسان آدمی کو بناتی ہے ان کی نار آداب زندگی کے سکھاتی ہے ان کی نار آداب زندگی کے سکھاتی ہے ان کی نار آداب نسبت رسول پاک سے مضبوط ہو اگر نسبت رسول پاک سے مضبوط ہو اگر دارین کی بھلائی دلاتی ہے ان کی نار انسان آدمی کو بناتی ہے ان کی نار انسان آدمی کو بناتی ہے ان کی نار عشق نبی کی شمع جلاتی ہے ان کی نار انسان آدمی کو بناتی ہے ان کی نار انسان آدمی کو بناتی ہے ان کی نار مجھ پر ہزار باب لطف و عطا کے کھلتے ہیں مجھ پر ہزار باب مجھ پر ہزار باب پچھلے پہر جو مجھ کو رولاتی ہے ان کی نار 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 رسول پاک کا احسان دیکھئے انعام دیکھئے نار رسول پاک کا احسان دیکھئے انعام دیکھئے ہم کو برائیوں سے بچاتی ہے ان کی نار ہم کو برائیوں سے بچاتی ہے ان کی نار شکرِ خدا کے ذکرِ نبی سے ہوں منسلک ہاں میں ہوں منسلک شکرِ خدا کے ذکرِ نبی سے ہوں منسلک ایک فیصل حسن کو راج کراتی ہے ان کی نار فیصل حسن کو راج کراتی ہے ان کی نار اپنا کہا ہوا کلام پیش کر رہے تھے محمد فیصل حسن نخشپندی ناظرین محترم ناتخوانی اور اس کے تقاضے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو حضرت نے فرمائی گا ایک ناتخوان کو کیسا ہونا چاہیے چونکہ آج ہمارے ہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ کوئی اگر مفتی نہیں ہے تو فتوہ نہیں دے سکتا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے تو علاج نہیں کر سکتا ہر فیلڈ میں لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مستنت شخص کے پاس جایا جائے تو ایک ناتخوان کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا چونکہ ظاہر ہے اس پر بھی لوگوں کا اعتبار ہوتا ہے صرف آواز کا اچھا ہونا کافی نہیں ہے اور وہ کیا کیا خصوصیات ہیں جو ہونی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکر ریز بھائی آپ کے کلام سے ہی کچھ جملے آخص کرتے ہوئے آج ہمارے یہاں جو ڈاکٹر نہیں ہیں لوگ اس کے پاس بھی جا رہے ہیں جو مفتی نہیں ہیں وہ فتوے بھی دے رہے ہیں جو نات کو شاید نہیں ہیں وہ ناتے بھی لکھ رہے ہیں جو نقیبہ نے محفل نہیں وہ نقابت بھی کر رہے ہیں اور پوری نقبزنی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ناتخانی وہ نات بھی پڑھ رہے ہیں اور جو ناتخانی کے تقاضے نہیں ہیں وہ بھی ہو رہے ہیں ہمارے ہیں تو یہ ہے انتخاب کلام کی ابتدان گفتگو ہوئی ہے دوسرا میں خاص طور پر آنا چاہتا ہوں کہ انداز لچھے توڑے اچھل کوت یہ جو آج ناتخانی کے اندر آ گیا یہ انتہائی عدب کی خلاف ہے آپ مجھے بتائیے کہ آج ہمارے یہاں ناتخانی کم ہو گئی ہے شور شرابہ زیادہ ہو گئی ہے ہمارا بچپن بدرا آپ لوگ ماشاءاللہ بہت عرصے سے حدوث اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذکر کی معابل سے وابستہ ہیں ہمارا بھی الحمدللیک سلسلہ ہے ہم نے ہمیشہ جو ناتھ سنی ہے وہ ناتخان آتا تھا پڑھتا تھا ہوتا یہ تھا کبھی الفاظوں کے موتیوں کے ساتھ اس کی آنکھوں سے بھی موتی برس رہے ہوتے تھے سننے والے بھی اشبار ہوتے تھے یہ کیفیت ہوتی تھی یعنی اس محفل کا رنگ ایسا ہوتا تھا کہ ایک دفعہ سال میں محفل کرا کے مندر سمجھتا تھا ہاں مجھے محبت رسول میں اضافہ ہوا ہے میرے گھر والوں کے لیے یہ محفل باعی سے سکون و راحت خیر و برکت کا باعث بن جائے گی محفل ملاد اس لیے کروائی جاتی تھی اب مجھ جیسا بندہ اپنے گھر پہ محفل ملاد نہیں کروا سکتا اول تو ناتخان حضرات کے ریٹ بجٹ بجٹ اور اس کے بعد جو ان کے تقاضے ہیں مجھ جیسا غریب فقیر آدمی نہیں کر سکتا اس لیے میں خود گھر پہ نات پڑھ لیتا ہوں بچوں کے تو تم نات پڑھ لو اور حضور کا ذکر حضور کا ملاد نے اپنے گھر پہ کروا وجہ اس کا کیا ہے وجہ یہ ہے کہ اب ہم نے اتنا کمرشل ازم اس فیلڈ کے اندر ہم لے کر آ گئے ہیں کہ آپ کو ہر چیز کا اول تو ریٹ تے کرنا اور پھر دوسری بات ہے کہ جو آپ سننا چاہتے ہیں وہ آپ کو سنایا نہیں جاتا یعنی آپ ناتخان کو بلا رہے ہیں یا کسی خطیب کو بلا رہے ہیں یا نقیب کو بلا رہے ہیں کیونکہ ان تینوں کا تعلق اسی شعبے سے تو میں اسی حوال سے پوری بات ارس کروں خطیب آ رہا ہے وہ اپنے پیسے سیدھے کرنے آ رہا ہے ناتخان آ رہا ہے کہ مجھے چار میفلیں آج پڑھنی ہے نو بجے آپ کے پاس آج سرنے نو وہاں جاؤں گا یہ جلدی ہے مجھے دو ناتے پڑھوا گیا دو ناتے کیا بس میں اپنی حاضری لگانے آیا ہوں اور یہ شیر چودری صاحب کے لئے وہ شیر فنان صاحب کے لئے وہ شیر فنان کے لئے سب کے نام ایک شیر پڑھ گیا اپنا جیوہ کر کے چلا گیا تو اول میں جس بات کی طرف آنا چاہتا ہوں وہ سنجیدگی سے وہ یہ ہے کہ اول انتخاب کلام دوسری بات ہے آپ کا انداز اور پھر آپ کا لب و لہجہ لہجہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے آج ہمارے یہاں نات پڑی نہیں جاری بلکہ نات کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے ڈرامے بازی جو کچھ ہو رہا ہے اس پر ہم اس کو نات نہیں کہہ سکتے اب اگر کوئی ماہ ربیل اول میں اپنا الوم نکھالے اور اس کے اندر وہ کہے کہ جناب سب ڈالر کا چکر ہے سب پیسے بازی ہے آپ کو مرشے لگتی ہیں آپ کو تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے آپ اس کو نات کہیں گے آپ کے جناب یہ نات نہیں یہ کوئی ترانہ ہے جناب یہ تو آپ بھائی آپ ماہ ربیل اول میں حضور کی ملاد منانے کے لئے آئے ہیں یا لوگوں کو یہ ڈھول ترانوں پر لگانے کے لئے ہیں پھر کوئی درخ پہ چڑھ کے پڑھ لائے ہیں کوئی پہاڑ پہ چڑھ کے پڑھ لائے ہیں کوئی پانی میں چل کے پڑھ لائے ہیں عجیب و غریب قسم کے لہجے عجیب و غریب قسم کے انداز اور جناب کوئی ایک ٹانگ جہاں مطلب وہ گھوڑے پہ چڑھ کے پڑھ لائے ہیں کوئی اونٹ پہ چڑھ کے پڑھ لائے ہیں اور پھر اس کے بعد جہاں وہ عجیب و غریب قسم کا معاملہ تو یہ ہو گیا دیکھیں نات کیا ہے جو ہمیں عدب سکھا ہے وہ کیا ہے کہ فرمایا کہ نات یعنی حمد باری تعالی تو آپ جتنا غلو کریں جتنا بڑھتے جائیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے نات یہ ہے کہ اگر آپ تنقیص کی طرف جاتے ہیں تو ایمان آپ کا ضائع ہوتا ہے بلندی کی طرف جاتے ہیں علوہیت ہے یعنی دو دھاری تلواری ادھر جائیں تو گمراہی ادھر جائیں تو گمراہی تو یہ ہے اچھا پھر اس کے بعد میں اس بات پر بھی آنا چاہتا ہوں قبلہ رئیس صاحب کے لباس نات خانی کا لباس کیا ہے آپ نات خان حضراء جو نات پڑھیں آپ کا لباس کیا ہے آپ مطلب وہاں پہ جا کے بیٹھ رہے ہیں کس انداز کا کرتا آپ نے زیب تن کیا ہوا ہے ایک دفعہ چینل پیسنگ کی ٹرانسپیشن ہو رہی تھی تو وہاں پہ ایک صاحب اس انداز کا لباس پہن کر کیا ہے نات خان انہیں نات بھی پڑھی میں نے ان سے یہ بات کہی میں نے کہا کہ آپ حضور کا ذکر کرنے آئے ہیں اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماؤں اور آپ حضور کے سامنے اگر موجود ہوں تو کیا آپ کے یہ انداز اور یہ لباس آپ کا ہوگا کہ یہ لباس پہن کے آپ کسی جگہ پر معزز لوگوں کی محفل میں آپ جا سکتے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کی طرف توجہ ہونی چاہیے نات خانی کو اپنے لئے باعث سعادت اور باعث ثواب تصور کرنا چاہیے دیکھئے کہ آپ حضور کے ذکر کی طرف آئیے سب چیزیں خود بخود آپ کے ساتھ چلتی چلی آئیں گے عزتیں دولتیں شورتیں یہ سب ثانوی چیزیں اصل تو بارگاہ مصطفیٰ کی مقبولیتیں اگر وہاں حضرت حسان نے حضور سے تیہ کر کے کوئی نہیں کہا تو یا رسول اللہ میں پڑھ رہا ہوں تو لہذا مجھے کچھ دے دیا جائے حضرت امام شرف دین بوسر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس لئے قصیدہ نہیں لکھا تھا اصل بات یہ رئیس بھائی یہی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے وہ ایک کیفیت میں کیا جاتا ہے اور اس کیفیت میں ذکر کرنے کے بعد پھر میری اپنی کیفیت ہے کہ میں کیا نظرانہ پیش کروں اب جس انداز سے ہمارے یہاں نظر کا ایک تصور تھا باقیدہ نظرانہ پیش کیا جاتا تھا نظر کی جاتی تھی لیکن اب یہ کیا نظر ہے یہ کیا نظر ہے اور مطبع آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اور پھر مجھو ہمارے ایک انداز اور بھی ہو گیا کہ مطبع وہ ایک شیر کو بار بار پڑھتے رہنا پڑھتے رہنا اچھل کود اور پہلے ایک بندہ ناث پڑھتا تھا اب چار اُس کے ساتھ چیلے چماٹے ساتھ میں موجود ہوتے ہیں اور پھر اگر ڈف پر آجائی آپ تو خدا کی پناہ مطبع کیا ہے ایک بات اور کیوں مجھے وقت کی نذاکت کیسا ہے لیکن میں یہ بات ضرور اس کرنا چاہتا ہوں آج جو ناث خانی کے تقاضے ہیں ان میں ہمارے سوشل میڈیا نے بھی بہت بڑا کردار ادا کیا اس کو برباد کرنے میں منفی کردار جی جی اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ بھئی ٹھیک ہے چلیں ناث پڑھی جا رہی ہے اس کے بعد چلیں ویڈیو آگئی اب یہ لائیو جا رہا ہے ہم اس کو بتا ہے کہ لائیو جا رہا ہے مجھے کونسا اسٹائل کونسا انداز کیا انداز اختیار مجھے کرنا ہے کہ لوگ ہیں وہ اسٹائل بڑا اچھا تھا بڑا اچھا اسٹائل تھا اچھا اب مسئیبت ہی آگئے ہمارے یہاں کہ چلیے جناب مدھ ہزارت نے جو ناث خانی کے اعتبار سے کیا کیا جہاں اچھی اچھے لوگ ہیں جہاں آج بھی عدب و عداب کے اعتبار سے وہاں ان کی ہم بالکل تائید کرتے ہیں ہم انہیں سنتے ہیں باقیدہ دیکھیں حضور کی ناث کے بغیر تو میری آپ کی زندگی ہے ہی نہیں اس کے بغیر تو ہم جی نہیں سکتے لیکن جہاں غلطیاں ہیں اگر ناث پہ مکھی بیٹھی ہے تو بتایا جائے گا ناث سے مکھی اڑاؤ ناث نہیں کٹا جائے گا ناث خانی ختم نہیں ہوگی ناث خانی کبھی بند ہوگی یہ چلتی رہیں گی لیکن جو غلطیاں ہو گئی ہیں جو چیزیں غلط اس کے انہیں ان چیزوں کو دور کیا جائے گا آج میں بہت دکھ کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری بچے ہیں نوجوان اٹھارہ اٹھارہ بیس 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 سال کی بچے ہیں جو چینلز پہ آکے ناث پڑھ رہی ہوتی ہیں ان کی ویڈیوز اور کیا کیا کچھ نہیں ہو رہا میں اس پہ کلام نہیں کرتا لیکن اس سے بری بات یہ ہے کہ اپنے پیج سے آپ لائف چلا کے دنیا بھر کو نظارہ دعوت دے رہی ہوتی ہیں عورت کی آواز بھی عورت کی اس کو چھپانے کا حکم دیا گیا پردہ ہے اس کا بھی پردہ اس کا ہے آپ خواتین میں ناک پڑھئیے لیکن کیا کیجئے کہ شعورت ادھریں غالب آگئی کہ جناب ہر جگہ کی مطلب ایک تو پوسٹر اور جو ہے مطلب وہ پچاس مردوں کے درمیانے ایک خاتون کی تصویر چمک رہی ہوتی ہے کہ جناب وہاں پہ آکے ناک پڑھیں گی اس کو آپ ثواب سمجھتے ہیں الٹا مطلب اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ہم شکار ہو جائیں گے اگر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو پھر ہمیں ان چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے پیش سے لائف چلانا خواتین کا یہ تو انتہا کا معاملہ مطلب میں اس کو کیا الفاظ استعمال کروں زبان میں لکتی ہے کیونکہ حضور کا ذکر ہے اس میں تمام عدب و آداب کے تقادوں کو پیش نظر لکھنا چاہیے اور انتخاب کلام سے لے کر اپنے لباس اور لباس سے لے کر جو الفاظ آپ کی زبان سے ادا ہو رہے ہیں وہ ان چیزوں پر بھی بہت اچھی بات بہت اچھی بات ہے مفتی صاحب نے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی عمیق نظر سے ان تمام چیزوں کو دیکھا ہے بہت گہری نظر سے مشاہدہ کیا ہے یہ خود نہیں بلکہ ان کا مشاہدہ بول رہا تھا جو کچھ دیکھا منظر نامے ایسا بھی نہیں کہ سنی سنائی بیان کر رہے ہیں آپ نے وہ سب چیزیں دیکھی ہیں بنفس نفیس اور اس کے بعد دل میں یہ حساس پیدا وہ ہوئے ان کے کہ اس کی اصلاح ہونی چاہیے تو وہ اس کا بیان کر رہے تھے اور ہمارے ہاں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب نات کے حوالے سے جب بات آتی ہے تو پھر خواتین کے حوالے سے ہی بتایا ہے وہ بھی ظاہر ہے ایک چیز آپ نے عام کر دی تو پھر اس میں پھر شرعی تقاضی ہمیں پیش نظر رکھنے ہوں گے کیونکہ ہم نات کا معاملہ ہے اور کوئی فیلڈ ہو وہ جانے اور ان کا عمل لیکن نات کا شعبہ ہے تو نات کے شعبہ میں خواتین کو بھی اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ آپ کا یہ جو ویڈیو کلپ ہے اگرچہ وہ نات ہی کا ہے لیکن وہ وائرل ہو رہا ہے وہ جا رہا ہے اور غیر مرد حرام مردوں کی نظروں سے گزر رہا ہے مفتی صاحب بیٹھے ہیں فرماتے ہیں یہ حرام ہے تو اس اعتبار سے بھی اس چیز کو پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے ناظرین ایک وقفہ ہے وقف کے بعد لوٹیں گے مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارے ساتھ رہے گا ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے الحمدللہ آج ذکر صلی اللہ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور موضوع جو زیلی موضوع ہمارا وہ ناتخوانی اور اس کے تقاضے ہیں اچھا ابراروہ یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں جیسے دیگر چیزوں کا کے حوالے سے نساب مرتب کیا جاتا ہے تو کیا ناتخوانی کا بھی کوئی نساب ہونا چاہیے کہ اس کو پیش نظر رکھا جائے کہ نات کونسی پڑھنی ہے کونسی طرز انتخاب کرنی ہے کتنے عدب کے ساتھ بیٹھنا ہے کس قدر عدب اور محفل کا عدب انتخاب کلام یہ ساری چیز ہیں کیا اس کا بھی کوئی نساب مرتب کیا جانا ہے چاہیے یا یہ جس کے آت میں پرچہ دے دی اب بیٹا نات پڑھو پڑھ دی اس نے اگلے دنوں ناتخوان بن گیا کیا کہیں گے جی رائز بھائی بلکل ایسا ہی ہے کہ ہر شعبے کی ایک ترتیب ہے اور اس کی ذمہ داریاں ہیں تو یقینا ہماری درمیان علماء کرام ہماری اصلاح کے لیے ہیں اور وقتاً فوقتاً اصلاح بھی فرماتے ہیں کہ جس طرح تمام یہ گفتگو کے ناتخوان گردان تھے کہا تقریر ہے تو ہم نات نہیں پڑھیں گا آپ تقریریں کرا لیں پہلے بات یہ ہے کہ جس اصلاح کی دیکھیں ہر وقت ضرورت ہے ہر دور میں ضرورت ہے تو پہلے اس انداز میں کہ چلیں لوگ اس طرف راغب ہو رہے ہیں اب ان کی اصلاح ہو جائے تو وہ لوگ ان کی اخلاق سے تو یقیناً ان کو ہمیں اسی محول میں ان کو دینا پڑے گا کہ بھئی آپ اگر کلام کے دخواب کرتے ہیں تو کیسا کلام ہونا چاہیے اگر آپ ترنم ہیں دیکھیں اچھے اور برے کی تمیز تو پھر کرنی پڑے گی ان کو جب بتایا جائے گا کہ بھئی ترنم نات کا اپنا کیا میار ہے اور آپ نے کس انداز میں پڑھنا ہے اور میں تو دیکھتا ہوں کہ جیسے مولانا صاحب نے فرمایا کہ آداب نات میں نات خانی میں جو ہمارے کچھ نہیں کچھ نہیں باڈی ریفلیکسز جو ہیں کہ ہم حضور کی بارگاہ ہم یہ سوچیں کہ ہم حضور کی بارگاہ میں سنا توصیف کر رہے ہیں تو ہمارا کوئی ہاتھ اٹھانا یا ہمارے جو لبکشائی ہے کہیں اس تقریم کو متاثر تو نہیں کر رہی ہے اللہ 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 یعنی اجزو نیاز اس سناخانی میں ہمیں قائم رکھنی ہے اور اس انداز میں جیسا حضور نے فرمایا کہ جب تک ہمارا دل خود نات پڑھنے کے لیے مائل اور نرم نہ ہوا تو ہمارے یہ تاثر جو ہمارے اپنے اندر کا ہے تو کیسے منتقل ہوگا سامین میں تو یقینا ہمیں سب سے پہلے اس محبت کو اپنے دل میں جانگزی کرنا ہے پھر دیگر مقارم ہیں کہ کلام کے انتخاب ترنم کے انتخاب پھر آپ کا وضاقتہ لباس یہ تمام چیز یعنی یعنی وہ بارگاہ ہے جس کے بارے میں تو یہ ہے کہ جتنا عدب اختیار کیا جائے حق تو یہ ہے کہ حقہ دانا ہوا صحیح فرمایا اس انداز میں یقینا جو ہے اس میں میں چاہوں گا بھی کہ بڑے بڑے دانشور ہیں اور بڑے بڑے نات کے حوالے سے کام لوگ کر رہے ہیں اور انہوں نے کچھ نہ کچھ اس پر لکھا ہے لیکن کیونکہ مطالعہ کی کمی ہے اور اس کو ضرور سنا خواہ پڑھے اور اپنی تربیت کریں بہت اچھی بات حبرار بھائی سے نات بھی سنیں گے لیکن میں چاہتا ہوں فیصل بھائی کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں تحت میں دو شیر دو شیر پیش کرتا ہوں اپنے پیغام کے طور پیش کرتا ہوں کہ گمبدِ خضرار رہے ہر دم نظر کے سامنے گمبدِ خضرار رہے ہر دم نظر کے سامنے میں صدا بن جاؤں بابِ اثر کے سامنے اور یہ نویدِ جعفِ ذاوی سن کے تھر رہتا ہوں میں پیغام میرا پہنچا ہے یہ نویدِ جعفِ ذاوی سن کے تھر رہتا ہوں میں پیش ہونا ہے مجھے خیر البشر کے سامنے پیش ہونا ہے مجھے خیر البشر کے سامنے ناظرین محترم آج بات ہوئی ناتخوانی اور اس کے تقاضے بہت امدہ کلام فرمایا ہمارے علامہ صاحب نے بھی اور عبرار بھائی نے بھی میں شکریہ دا کروں گا محمد عبرار حسین صاحب ہم منتظی میں آلہ مصروع کیفی ناتخی ایڈوی ماشاء اللہ تشریف علائے محمد فیصل حسن نقشپندی تشریف علائے سینئر صنقہ ہیں عبرار بھائی سے ہم ناتھ سنیں گے کلام سنیں گے اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ یہ شان بڑھائی تیرے درکی بخشی ہے ملائک کو گدائی تیرے درکی اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے درکی کہ پانے کو تو خرشی تو کمر چرخنے پائے پانے کو تو خرشی دو کمر چرخنے پائے کیا پایا اگر خاک نہ پائی تیرے درکی اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے درکی اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے درکی کہ سینے میں بھرا ہے تیری ناتوں کا خزانہ سینے میں بھرا ہے تیری ناتوں کا خزانہ عالم میں لٹاتا ہوں کمائی تیرے درکی اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے درکی کہ اللہ کے گھر سے ہے رسائی تیرے در تک اللہ کے گھر سے ہے رسائی تیرے در تک اللہ کے گھر تک ہے تیرے در تیرے در اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در تک ہوروں نے ملائک نے عجل نے بشن نے کس کس نے کہا بھیک نہ پائی تیرے در کی اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی یہ خوبصوت مفتا کہ محشر میں بھی سشان سے جاؤں گا مونوور محشر میں بھی سشان سے جاؤں گا مونوور رکھے ہوئے کاندے پہ چٹھائی تیرے در کی اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی بخشی ہے ملائک کو گادھائی تیرے در کی اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی تیرے در کی